اور ڈین اے کے انت میں آج کے اتیاز پر نظر ڈالتے ہیں آج انیس سو اکتیس میں بھارت کے پورو راشپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا جنم تمیلاڈو کے رامیشورم میں ہوا تھا ڈاکٹر کلام کو بھارت کے انترکش کارکرم اور مسائل پروگرام میں اپنے اہم یوگدان کے لیے یاد کیا جاتا ہے ڈاکٹر کلام نے خاص طور پر اگنی اور پرتوی جیسی مسائلز کے وکاس میں پرمک بھومی کا نبھائی تھی انہیں بیلیسٹرک مسائلز اور لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے وکاس کے لیے بھارت کے مسائل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انیس سو ستانوے میں انہیں بھارت رتن سے سمبانت کیا گیا تھا انیس سو اکسٹھ میں آج ہندی کے مشہور قوی اور لے خک سورے کانتر پاٹھی نرالا کا علاباد میں ندھن ہوا تھا انہیں ہندی سائتے کے سب سے بڑے قویوں میں گنا جاتا ہے جیشنکر پرساد، مہدیوی ورمہ اور سمیترہ نندن پنت جیسے کبیوں کے ساتھ انہوں نے ہندی سائتے میں چھایا واد کی شروعات کی تھی رام کی شکتی پوجہ، سروج سمرتی اور انامی کا سورے کانتر پاٹھی نرالا کی یادگار رچنائیں مانی جاتی ہیں انیس سو باتیس میں آج ہی کے دن بھارت کی ویمان سیوہ ائر انڈیا کی پہلی فلائٹ نے اڑان بھری تھی آزادی سے پہلے کہ اس دور میں اس ویمان سیوہ کو ٹاٹا ائر لائنز کے نام سے جانا جاتا تھا اور شروعاتی سمیے میں صرف ایک پائلٹ، ایک پارٹ ٹائم انجینئر اور دو انیس سہیوگیوں کے ساتھ شروع ہنے والی اس ائر لائنز کا نام دوسرے ورلڈ وار کے بعد ائر انڈیا رکھا گیا انیس سو بیس میں آج امریکی لکھک اور سکرین رائٹر ماریو پوزو کا جنب ہوا تھا انہیں خاص طور پر مافیا اور انڈر ورلڈ پر آدھارت اپنیاسوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے وشو پرسد اپنیاس، دہ گارڈ فادر ان کی لکھی ہوئی کلاسک رچنا ہے جس کے آدھار پر انیس سو بہتر میں ہالی وڈ میں دہ گارڈ فادر نام سے فلم بھی بنائی گئی تھی اور آج گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے ہے آج آپ ڈینے دیکھتے ہوئے یہ پرن لے سکتے ہیں کہ خود کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کی سوچھتا کا دیان رکھیں گے اور کچھ بھی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں گے